شکریہ جنابی سفیکر لالی صاحب کے بار میں آپ سے سرگزارش کرنا چاہوں گا جیسے کہ زراعت پہ بات ہو رہی تھی تو میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا جس طرح سے فیڈرل گورنمنٹ نے آپ کے جو بجلی کے بل ہیں ان کی قیمتیں بڑھا دیئے جسی طریقے سے خادکی قیمتیں بڑھ چکی ہیں شارٹیج ہو چکی ہے آگے ہمارے پاس مہینے ڈیٹ کے بعد سر شگر کین کا جو سیزن ہے وہ سٹارٹ ہونے والا ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ پریویس ریٹ کو دیکھیں تو جو پریویس ریٹ ہے اس سے کئی گناہ ڈبل بجلی کے بل ہو چکے ہیں سر وہاں پہ ڈبل ہی خاد کی قیمتیں ہو چکی ہیں سر اس طریقے سے میں چاہوں گا سر راج صاحب بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ جو ہم نے بنانا ہے سر آپ کا جو شگر کین ریٹ اسیس کمیٹی ہے ان تمام چیزوں کو مدد نظر رکھے اسی طرح سر لیبر کا خرچہ بڑھ چکا ہے ڈیزل کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں جہاں پہ ایک اکڑ پہ آپ ہزار رپے میں بجائی کر سکتے تھے یا وہائی کر سکتے تھے وہاں پہ اب وہ ایک آس آپ کے تین ہزار چار ہزار پہ چلی گئی ہے اب اس کا اثر متبادل یہ ہی ہو سکتا ہے کہ یہ جو بم مہنگائی کا یہاں پہ کچھ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے کسانوں پر گرائی جا رہا ہے سیمول لانی صاحب آپ تقریباً اکڑ چلا گیا ہے ساٹھ سے پینسٹ ہزار ساٹھ سے پینسٹ ہزار تک سر چلا گیا ہے اور جو اخراجات تھے جو پہلے تیس پینسزار چالیسزار میں پورے ہو جاتے تھے اب ایک اکڑ پہ شگر کین کے اوپر ہو خواہ وہ آپ کے جو ہے گندم کی بجائی ہے بے شک وہ آپ کی منجی ہے اس کے سر اخراجات بہتہاشا بڑھ چکے ہیں کسان بچارہ سر بلکل مر رہا ہے میں یہ چاہوں گا کہ سر جو آگے کیونکہ یہ ہمارا ابھی منجی کا سیزن آنے والا ہے سر اور ساتھ ہی ہمارا سر آگے سے شگر کین کا سیزن آنے والا ہے ایک ایسی منسٹر ایگری کلچر صاحب کی سربراہی میں راج صاحب کی سربراہی میں اگر آپ مجھے حکم دیں گے شامل کریں سر ہمیں شگر کین کا ریٹ اور منجی کا ریٹ ان تمام قیمتوں کو اسیس کرتے ہوئے رکھنا چاہیے تاکہ ہم ہماری گورنمنٹ جو ہے سر وہ کسان کے ساتھ پہلے بھی پچھلے تین چار سال سے جس طرح سے گنے کی پیمٹ ہوئی ہے جس طریقے کار سے ہم نے انشور کیا ہے کہ کوئی کٹوٹی نہ ہو پہلی لوگ ہمارے سے الحمدلہ بہت مطمن ہیں اس دفعہ ہم ان کو سر مزید مطمن کریں اور ہم سر گنے کی جو قیمت ہے وہ اس حد تک اور منجی کی قیمت پر لگائیں جہاں پہ سر ہم ہماری طرف سے کم از کم سر ہم گراؤنڈ لیول پہ کسان کو ذمہ دار کو ریلیف دے سکے اس میں سر ایک کمیٹی بنانی چاہیے جو ریٹس کو آج کے ریٹس کو جو ہے نا سر قرارداد لے آئیں اس پر کمیٹی بنا دیتے ہیں آپ قرارداد لے آئیں قرارداد آپ لائیں کیونکہ بہت ساری چیزیں افیلییٹڈ ہیں پیٹرل اور ڈیزل کی قیمتوں کے ساتھ تو آپ قرارداد لے آئیں اس کے اوپر پھر کمیٹی بنا دیتے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی لکھتے ہیں کہ کوئی مہربانی کریں سر مہربانی کریں سر نہیں کہ ہمارا جو پنجاب کا کسان ہے سر وہ اس طرح مر جائے گا آپ لے آئیں رانا شباز صاحب